تو چلیے نمسکار دوستو اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواقعت ہے تو آج ہم بات کرنے والے اگنو انویڈیسن کے دوبارہ شروع ہو چکے تو اگر آپ لوگ اگنو میں ایڈویشن لینا چاہتے تو پھر سے سٹارٹ ہو چکے تو ایڈویشن کے لیے آپ اپلائی کر پائیں گے تو بات کریں گے اس ویڈیو میں کب سے کب تک اپلائی کریں گے اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ بلکل آسانی سے تو بہت ہی سمپل طریقے آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بلکل بینہ فیوش کے بھی ایڈویشن لے سکتے ہیں اور کیا ہوگا اس کا سیڈول وغیرہ کیا چیز رہنے والی آگئے تو پورا بات کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کروں پچیس وارہ دوہزار اکس سے سٹارٹنگ ڈیٹ ہو چکے یعنی یہ پچیس وارہ دوہزار اکس سے آپ سٹارٹ کر پائیں گے اور اکتیس ایک دوہزار وائز تک آپ یہاں پر اپلائی کر پائیں گے بہی ہم بات کریں اگزام فیس ڈیٹ کی تو ابھی تک سبھی چیز ایڈویل سون ہے چاہے وہ اگزام فیس ہو ایڈمیٹ کارڈ ہو اگزام ڈیٹ ہو ریجلٹ ہو یعنی یہ ابھی یہاں پر کوئی بھی اس کے ایڈویلٹی نہیں ہے تو بائی دوہ ایڈویل سون لکھ دیا انہوں نے ایڈر وائز آپ کو بتا دو یہاں پر آپ کو دوبارہ جو فیس لگنے والی ہے وہ یہاں پر صرف اور صرف جنرل او بیسی ایڈویلو ایس یعنی بیچلر ڈگری میں جنرل او بیسی او بیسی ایڈویلو ایس کی یہاں پر تیتیس سو روپے چارڈ رہے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر ایسٹی ایسٹی کینڈیٹ کی یہاں پر جیرو روپے کیوں دکھا رکھی ہے تو ایسٹی ایسٹی کینڈیٹ کی یہاں پر جیرو روپے اس لیے دکھا رکھی ہے کیونکہ یہاں پر ایسٹی ایسٹی کے لیے کچھ چھوٹ دی گئی ہے اب آپ سوچ رہے گے وہ چھوٹ کیا ہے وہ چھوٹ یہ ہے کہ کچھ کورس میں آپ کو بھی نہ پیسے کہ آپ یہاں پر کر پائیں گے بلکل فری میں جی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بلکل فری میں یہاں پر آپ قریبن قریبن کافی کورس کر سکتے ہیں بیچلر ڈگری کے دو سے تین ڈپلومہ کے چار سے پانچ اور وہی سیٹی بھی کٹ کے کافی کورس آپ کو بلکل فری میں مل جاتے ہیں فور ماسٹر ڈگری آپ کو یہاں پر ماسٹر ڈگری میں بھی کورس ویس ڈیٹیل آپ کو دیکھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں یو جی پی جی اگزام فیس یعنی کہ یو جی پی جی کی جو اگزام فیس ہے وہ پر سبجیکٹ دو سو روپے چارج لگا جائے گا یا الگ سے دھیان رکھے گا پی ایک یا دو منت کے ویفور اگزام پیمنٹ آن لائن موڈ کی دوارہ ہوگی یعنی کہ فیس جو ہے وہ آپ کی آن لائن موڈ کی دوارہ اپلائی ہوگی کورس کون کون سی کرائے جائیں گے آپ کے یہاں پر بیچلر ڈگری ماسٹر ڈگری سب سے زیادہ یہاں پر مانے رکھے گا ماسٹر ڈگری ٹھیک ہے اب بات کریں ایمپورٹن ڈوکومنٹ ٹینتھ ٹویلتھ مرک سیٹ ادھار کارڈ دو مصال کاشٹ سیٹیفیکٹ فوٹو سگنیچر موائل نمبر ایمیل آئی ڈی اور ای ٹی سی تو اپلائی فور فریس ریجسٹیشن یعنی بلکل نیو ریجسٹیشن پر کرنے کے لئے کلک ہیئر پر کلک کریں گے ہم جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر جیسے ہی میں نے پہلے سے ہی اپلائی کر رکھا ہے تو آپ جو جو آپ سے ڈیٹیل مانگی چاہتی ہے وہ آپ کو ڈال دینے تو یہاں پر میں پہلے سے ہی لوگن ہوں اور میرا یہاں پر ریجسٹیشن ہو رکھا ہے اور جیسے جیسے یہاں پر میں فیلپ کر رہا ہوں تو بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان طریقے سے میں نے یہاں پر سب ہی ڈیٹیل فیلپ کر دیا ہے تو آپ کو بھی بالکل آرسانی سے کوئی دکت پریسانی نہیں ہوگی اور آپ خود ہی اپنے آپ سب کچھ پر لپ کر پائیں گے بہت ہی سیمپل ہے اس فارم کا اپلائی کرنا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا تو پھر ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تو تک لئے نمازکار جائین